آپ سوچیں ذرا ایک انسان کا دل اگلی نماز تک تڑپتا رہے اور خلش رہتی ہے دل میں اگر نماز میں کوئی غلطی ہو جائے بھول کر زیادہ رکتیں پڑھنے کی وجہ سے یا رکتوں کی تعداد میں شک کی وجہ سے کم ہو گئی یا زیادہ یعنی اگر کسی نے چار پڑھنی ہے اب اس کو شک ہے تین پڑھیں یا چار یا شک ہے چار پڑھیں یا پانچ تو یہ چار پڑھیں پھر تو ٹھیک ہے پھر تو سعیدہ صاحب کی ضرورت نہیں شک ہو گیا شک کی وجہ سے سجدہ صاحب کیا جاتا ہے صاحب زیادہ ہونے پر کیا سجدے بھی زیادہ کیے جائیں گے مثلا ایک شخص نے نماز میں ایک جگہ وہ ایک چیز بھول گیا دوسری جگہ دوسری بھول گیا تیسری جگہ وہ تیسری بھول گیا اب کتنے سجدے کریں دو سے زیادہ سجدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں جتنی بھی غلطیاں وہ سجدے دو ہی ہیں سجدہ صاحب ان دو سجدوں کو کہتے ہیں جو بھول کر نماز میں کمی بیشی کرنے کی وجہ سے کیے جاتے ہیں کم ہونے کی صورت میں بھی اور زیادہ ہونے کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاحب اور نسیان یعنی بھول جانے کی وجہ سے نماز میں جو کمی آ جاتی ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے سجدہ صاحب کو مشروع کیا تاکہ وہ کمی باقی نہ رہے جب کوئی شخص پانچ رکت پڑھ لے تو سعیدنا عبداللہ بن مسود سے روایت ہے رسول اللہ نے ایک مرتبہ زہر کی نماز میں پانچ رکتیں پڑھیں نماز کے بعد آپ سے عرض کی گئی کیا نماز میں کچھ زیادتی کر دی گئی ہے آپ نے فرمایا کیا مطلب عرض کی گئی آپ نے پانچ رکتیں پڑھیں تو آپ نے سلام کے بعد دو سجدے صاحب کے کیے صاحبان سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا آپ نے فرمایا ہر بھول میں دو سجدے ہیں سلام پھیرنے کے بعد ابن ماجہ کی روایت ہے ایک ہزار دو سو انیس نمبر اور سعیدنا ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں شک کرے کتنی رکتیں پڑھی ہیں معلوم نہ ہو سکے تین پڑھی ہیں یا چار تو شک کو دور کرے جس قدر یقین ہو اس کو قائم کرے پھر سلام سے پہلے دو سجدے کرے اب اگر اس نے پانچ رکتیں پڑھی ہیں تو یہ دو سجدے مل کر چھ رکتیں ہو جائیں گی اور اگر پوری چار پڑھی ہیں تو ان دو سجدوں سے شیطان کے موں میں خاک پڑ جائے گی مسلم کی ایک ہزار دو سو بہتر نمبر روایت ہے سوان سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ نے فرمایا ہر بھول میں دو سجدے ہیں سلام پھیرنے کے بعد یعنی جب بھی آپ نماز میں بھولو تو سلام کے بعد دو سجدے ہی کرنے ہیں اپنی ماجہ کی روایت ہے ایک ہزار دو سو انیس ابو دعوت کی روایت ہے ایک ہزار اڑتیس